سواگتہ انڈیا نوز پنجاب چھتے میں ہوتو اڈینال پرنس تاگرا اس بلٹن دا آگاز کرانگے کچھ خاص خبران دینال داستیہ کی محالی دے میکس ہسپتال دی وڈی لاپروائی سامنے آئی ہے داستیہ کی کڈنی ٹرانسپلانٹ تو بعد مریج نو مڈ انفیکشن ہو گیا تے علاج دران اس دی موت ہو گئی مریج نے مریج دی موت دے تین دن پہلا ہوئی سی تے ہسپتال نے مریتک دے دین تو انکار کر دیتا ہے اسپتال نے بکایا راشی چھے لاکھ دسی ہے جات کی پریوار پہلا ہی چوبی لاکھ روپے جمع کروا چکا ہے اے وڈی لاپروائی میکس ہسپٹل محالی دی سامنے آئی ہے جتے مریج دی موت ہو چکی ہے تے اس دو بعد بھی پیسے دی مانگ کیتی جاری ہے لکھا روپے پہلا ہی پروار دے چکا ہے تے ہنہور لکھا روپے دی مانگ کیتی جاری ہے تے دیڈ بوڈی دین تو انکار کر دیتا ہے میکس ہسپتال نے بینا پیسے دیتے دیڈ بوڈی دین تو انکار کر دیتا ہے تے پریوار والے سویر تو ہی میکس ہسپتال دے وچ بیٹھے ہوئے نے تے انصاف دی گوہار لگا رہے نے ماملہ جی ہے کہ چار طریقوں جے ایڈمیٹ ہوئے جہاں پہ پچھلے مارچ میں انہیں میں ٹرانسپرنٹ ہوا کنی ٹرانسپرنٹ ہوا چیک اپ کے لیے آئے دوارہ جی انہوں نے کہا ان کو انفیکشن ہوئی ہے پھر انہوں نے پندرہ سولہ دن لکھا ان کو جہاں پہ اور لاسٹ مومنٹ بولا بھی یہ سیریس ہے اور ان کو لے جاؤ انہوں نے بل بنا دیا سولہ لاکھر پہ اس میں ہم ساڑھے سی لاکھر پہ ان کو جمع کروا چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی جی بول رہے ہیں بھی نو لاکھر پہ آپ نو چالیس بنایا ہے چالیس آپ کو لیس کرتے ہیں اور نو لاکھ دے دو ہم نے بولا ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے کل شکربال کو ڈیتھ ہوئی شکربال کو رات کو انہوں نے بولا آپ چالیس پچاس ہیار پہ دے دو اور آپ بڑی لے جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بعد میں جی مکر کے کہتے ہیں صبح مینجمنٹ آئے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کل پھر انہوں نے بولا بولا آپ پیسہ لیسنی ہوگا آپ کو پورا ایمانڈ دینا پڑے گا تو مانے میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پھر رات کو انہوں نے پھر بولا بھی آپ ایسا کرو پچاس ہیار پہ دے دو اور بڑی لے جاؤ پھر رات کو ہم نے پیسہ کٹھا کیا اور ان کو دینے بارے رات کو پھر جی مکر کے دائی بجے رات کو پھر کل آپ مینجمنٹ آئے گی اور وہ فیصلہ کرے گا اور آپ کو پورا پیسہ دینا پڑے گا یہ بات یعنی کہ آپ کو بوڈی نہیں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں تین دن ہوگے شکر بات سے شام کی ختم ہے پانچ بجے سے بوڈی ان کے پاس ہے ان کی بائیف نے بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی سیریس ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بوڈی سے اپنی کڈنی نکال کر اپنے ہس بینڈ کو دیئے تو ہیس بینڈ بھی کافی جانے کے بعد چلے گئے ہیں تو وہ بھی سیریس ہو گئے ہیں ہمیں تو ان کی جان کا بھی خطرہ ہے دوسری بات ہے کہ ہم نے ایک ایک روپیہ کٹھا کر کے جو تھا ہم نے اپنے گھر کا سارا پیسہ ان کے اوپر کھٹی دیا دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے ان کو بار بار بول رہے ہیں کہ ہماری بوڈی دے دو ہمارے کو پیسے نہیں ہیں اب نہیں ہیں تو کہاں سے لے کر دیں ان کو اپنا یہ ہے اور نہیں ہے کہ کیسے مانگے کہاں نہاں تو بڈی دے دو ہمارے کو پچیش ہبیس لاکھ بھی تو ہم نے ان کو دیا تھا جب کان کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی تھی تو پیسے تو ان کو دیئے تھے تب ہی بھی دیئے تھے تب ہی ہماری 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 گورنمنٹ نے مدد کی تھی تین لاکھ رپے ہمیں اس ٹیم دیا تھا تو میکس ہسپیٹل میں ہی سیدھا وہ پیسہ آیا تھا اگر پارٹی بلکل سے ہی دنگ سے تھی تو دے رہے تھے پیسے اب نہیں ہے تو نہیں دے پا رہے نا اگر ہوتے تو دے دیتے اس ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بندے کی بوڈی ہمارے کو واپس ملے ٹھیک ہے جہاں ہم تاکہ اب اس کا اپنا سنسکار ٹائم سے کر سکیں بہاں پہ گھر پہ بھی سارا انتجار کر رہے ہیں تین دن سے کسی بھی پروار نے سدس سے نہ کہیں اچھی طرح سے پانی تک نہیں پیا ہے دنگ سے یہ ہمارے ساتھ مینیز بالے کام بات بھی نہیں کر رہے ابھی سنڈے بتا رہے ہیں کہ ہمارے مینیزمنٹ کے بندے سنڈے کو نہیں آتے ہیں سنڈے کو نہیں آتے ہیں تو پھر ہم جائیں گے کہاں ٹھیک ہے ان کو بول رہے ہیں ہماری بات کروا دو تو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسکیوٹی گارڈ بار کھڑے ہیں ہمیں ڈرہا رہے ہیں تو ادھر نوی بنی ایس سائی ٹی ایکشن چاہ بیٹی دنی سخبیر بادل ناز سٹ نے پوچھگچ پوچھگچ کی تھی جس نو لے کے ورودی تیر لگا تار صوبہ سرکار تے سوال چک رہے ہیں اس بارے جواب دنیا منطری ترمسوت نے کہا کہ ورودی تیراندہ کام ورود کرنا ہے سرکار کر رہی ہے نرپک جانچ تے بادل پر ہیوارنو انہا دیا گلتیاں دیا سجا جرور ملے گی ترمسوت نے کہا کہ عدالت سبلی برابر ہے ایک کسے دباو ہینٹ جانچ پر باویت نہیں ہوگی تو منطری سازو سنگھ ترمسوت والو ورودیان والو چکے جارے سوالاندہ جواب دیتا ہے تو انہاں کیا ہے کہ جس جس بندے نے بھی اس معاملے دیوچ کوئی بھی گلتی کیتی ہے تو اسنو سجا چرور ملے گی کبک آپ کو ہیں آپ کو ہیں یہ دیکھو کامی ہے آپ کو یہ کریں گی چاہر کے اندی ہے وہ دونی چاہر کے اندی ہے وہ دونی چھے ساتھ کے اندی ہے نہیں باستی نیٹ لمسی رکھا چیز بنا ہے جڑے ہیں انہاں نے غلطیاں کیتئی ہیں پچھا ہونڈگی کیسی تاک روڑیا کوٹ چاب دکھو ہے دہلا کوٹ میٹے رجی کیسی تک روڑی دکھلی دے سکتا را گی دیشتہ قنون ہے وہ سارے انتے لگ ہونتا کس نے دوا چنی کوٹن تھا نا کوڑ دوا مند آنے سیاست پریریت تا سب کو جہتے ہیں میں سمجھ دا کہ اے جڑے سیاست پریریت کہہ دے رہی نا بندے اے جڑی ہے گی عدالت دیتا ہوئی نا سیٹ دیتا ہوئی نا نرپک جہاں چھو رہی ہے نرپک فیصلہ ہونا ہے جو جنہ کسی دا فارٹ ہے گا انہوں صحیح میں نے اچھے انہوں اپنا کرجا اتارنا پہنے ہے یہ کسی دے واسدیگا لی جو صحیح فیصلہ آئے گا تکوٹو دا فیصلہ دے گی مان کی بات ہو یار پتہ نہیں اپنے مانچی یہ دا اپنا پروار میں تھا کہنا ہو بے پروار اپنے پروار میں دست دے اپنے مندیاں لے کے اپنے مندیاں سرکار چلے کے ترد جائے گا لوکان تا کوئی فیدہ نہیں ہے تے آج جمہو دے ائر فوس سٹیشن تے آج سویرے تڑک سویر بم تماکی ہوئے اس تماکے دے ویچے دو لوکانو معاملی سٹا لکی ہیں تے اس دوران ائر وائس چیئر مارشل بکرم سنگھوی جمہو پہنچے نے تے این آئی اے دی ٹیم بھی موکے دے پہنچ کے جانچ کر رہی ہے این آئی ٹیم بھی شامل ادھے کاریاں تے جوان موکے دے پوری ترہ جانچ کر رہے نے اے ان ویکھن لی کی کی تکنی کی تے ائر فوس سٹیشن دے ہوتے تڑکے کس کھیتر دے ڈرون دی مدت نال بم سٹے گیا جا نہیں پورے علاقے دی کیرہ بندی کر لی گئی ہے تے کسے نوی ائر پورت دے رستے دو بار جان دی آگیا نہیں ہے تے زوران پولیس نے شنیوار دیر رات نو شیر تو عطوا دیر نوی گرفتار کی تاسی جمہو ائر فوس سٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں دے رات جو ہے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد لگ وقت پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا جس کے بعد پورے ائر فوس سٹیشن کے اندر کھلبلی مت گئی ہمیں سمیں ائر فوس سٹیشن کے ٹھیک باہر کھڑے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیکنیکل ائر پورٹ جو ہے یہ ائر فوس سٹیشن کا ہے یہاں سے جو ائر فوس کی گتیویدیاں ہیں چاہے وہ ٹریننگ ساتیز ہو یا باقی چیزیں ہو یہ یہاں سے ہوتی ہیں اور پورا ائر فوس سٹیشن کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں ان کی ایکسرسائزز جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں جب یہ پیس ٹائم میں ہوتے ہیں مگر اسی دوران جو ہے آپ کو لگ بک ایک بج کر پندرہ میٹ کے آسپار جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے تھوڑی دیر بار لگ بک دیر بجے ایک اور دھماکہ ہوا اس کے بعد سے پورے ایریا میں جو ہے وہ خلبلی مچی ہوئی ہے آپ کو بتا دوں کی اس دھماکے کے ترنت بعد جو ہے یہاں پر جو باقی ایجنسیز ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیز وہ یہاں پہنچی ہیں اور جو فرنسی کیا ٹیم ہے وہ اندر پہنچی ہے بامرسکو ٹیم پہنچی ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آخر کار یہ کیا دھماکہ تھا ابھی تک جو جانکاریاں مل رہی ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایریا جو ہے یہ باہر جو سیول ایریا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گرنیڈ حملہ ہو حالانکہ اس چیز کے ابھی پوچھتی نہیں کی گئی ہے اسی لیے جانچ ابھی جاری ہے مگر اس دھماکے کے بعد سرکشہ ایجنسیاں جو ہے وہ الیٹ پر ہیں ایر فورس ٹیشن جتنے بھی ہیں جمہو کے علاوہ عدومپور یا کشمیر ان سب کو الیٹ کر دیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ لگاتار انپوٹ مل رہے تھے کی آتنگی جو ہیں کسی بھی طرح کی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں ایسے میں کشمیر میں ہم نے دیکھا لگاتار ہر دن گرنیڈ حملے ہو رہے ہیں اور اس جگہ پر بھی دھماکہ ہونے کے بعد اشنکہ یہی بنی ہوئی ہے حالانکہ جانچ چل رہی ہے اور کیا اس میں وجہ تھی کون لوگ تھے اس چیز کی جانچ ہوگی ابھی اس جو تازہ جان کر رہی ہے اس کے مطابق جو ہے کسی بھی ایرپورس ٹیشن جو کی بڑا ہی سکیور دون ہوتا ہے اس کے اندر ان دماغوں کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے چنٹہ بڑی ہوئی ہے انویج گمار کے ساتھ ہم اس میں ایرپورس ٹیشن جمعوں کے باہر ہیں اور یہی پر آپ کو بتا دیں کی جو ہے صبح لگ بک ڈیڑھ بجے کا وقت تھا آگی رات کا جب یہ دھماکہ ہوا ہے جان کر رہی جو مل رہی ہے اس کے مطابق بیتی رات لگ بک ڈیڑھ بجے کے قریب دو دھماکیں ہوئی ہیں اور دوسری دھماکوں کے بعد جو ہے اس پورے علاقے میں جو ہے وہ سرکشہ پری کر دی گئی ہے جو ابھی کتروں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق دو دھماکیں جو ہوا ہیں وہ چھت پہ ہوا ہے اور دوسرا دھماکہ جو ہے سلک پہ ہوا ہے اور چھت کو ہلاکی ڈیمیج ہوا ہے مگر جو باشنکہ ہے وہ یہ جتائی جا رہی ہے کہ شاید کسی طرح کے رون کی مدد سے جو ہے اس کو ایرپورسٹیشن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے اب جہاں سے جنس ہیں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح کہ یہ ایکسپلوزیو جو ہے اس کا استعمال ہوا تھا اور یہ ہی ایک بڑی چندہ کبھی سے ہے کیونک پتھان کوٹ ائر بورٹ ائر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے اس کی سرکشہ بڑھائی گئی تھی اور اب ایک آئے کا اچانک سے اس طرح سے آہ جو ہے یہ دماغہ ہونا وہ ایک بڑی چندہ حبی سے ہے ایک سرکشہ جنس کیا چیز کو سنیچت کر رہی ہے کہ اکرکار جو بھی چیز ہے وہ سابلائزرز کیوں میں حبیطک کسی کے رقمی ہونے کی خبر رہی ہے کیونکہ یہ ایرپورسٹیشن کی طرح سے بتایا گیا ہم اگر جو دری سنگرور دے پینڈ جولے ہیں ویچ پیت بھی ماملے ویچ سکھ جتھے بندیاں نے وڈہ فیصلہ لے آئے سکھ جتھے بندیاں نے پانچ میمری کمیٹی بنائی ہے تے ساری اس کمیٹی دے سامنے ہوئے گی اس جتھے بندی نے پولس نو چتاونی دیتی ہے کہ جے کر چار جولائی تک ٹھو سبوتاں دے نال اس ماملے ویچ عورت دے پچھے ماسٹر مائنڈ نہ فڑے گیا تا چار جولائی نو سکھ جتھے بندیاں وڈے فیصلے لے سکتی ہیں تو سنگرور دے ویچ ایک بیت بھی ماملہ سامنے آئے سی جس دے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا تھے خوب وائرل ہوئی سی جس دے ویچ ایک اور تولو تیل دی بوتل لے کے گردورہ صاحب دے ویچ آن دی آئی سی تے اس تو بات جو اس دی اس دے ویلو بید بھی کیتی گئی سی آج سمچی سنگ تولو سانجہ بھینسرا لے آگیا ہے کہ ایک سانجی پانچ میمری کمیٹی بنائی گئی ہے جڑی پرشاچت دے نال ویچر کر کے جڑی کاروائی ہونیاں جا پوشکش ہونیاں اس جنانی نے ایک آرہ کیوں کی تاکی نے کروایا دے دے منگر کیا اونا دی دیکھ ریکھ ویچ ایک پوشکش ہووے گی باکی آن والی دو تریق نو پسچا تاپ دا شریعہ آخانٹ پا سیب رکھے جانگے چار جلائی نو پوک پائے جانگے چار جلائی تو سمچیاں سنگتان دے سجا جان سمچیاں سنگتان دے سوچ دے نال دبارہ لیا کر جاوے گا جننا چر خال سیر ویتا دے ان سار انہا دوسیاں نو سجا نی مل دی انہا نو ایتھے جننا چر او سے ترونت جمیر جاگے لوکان دی سکھان دی جمیر جاگے جدو ایتھے مجود جدی کمیٹی ہونڈیا جا گرانتی سنگ ہونڈا جا جانگے جننا چر انہا نو سوڈیا نی جاندہ انہا چر اکٹنا مانی رکھنی خوابن شروپ دوستان ملو اگن پیٹ گیتے گئے نے ایجڑیاں بیادویاں ہو رہی آنے جننی دیر تک سنگتان سچیتنی ہونڈیاں اپنے آپ فیصلہ سخت نہیں لیندیاں جو کچھ دو کوئی دوست بیادوی کرنا سنگتان واسطے ہونڈا ہے جو میں پہلا بابا جی ہونڈا نے دس سی ہے جنی تیروں نے سوڈے لونے نی شروع کر دے انہی دیر تک سرکارات ہونڈتا کسانو انصاف نہ ملے ہیں نہ ملنا پرشاشن گوگل ہونڈا مٹی چاڑ کے چار دن آباد جوان تو ہو جاندی ہے دوارے پھر بیادوی ہو جاندی ہے چھ سال چھبی دن ہو گئے نے بیادویاں ہونڈیاں نو ایک کیوں ہو رہیاں نے کیوں کہ جنی دیر تک خال سایر بیٹانے مطابق اینا دوستانو سودے نی لائے جاندے انہی دیر تک اے بیادویاں نہیں رک دیا اے اپنے فیصلے ساریاں سنگتانو آباد جلندر دے بستی دانشمندہ گرین ویلی چھ ہائی وولٹے اتاراں دے شوٹ سرکٹ ہونال بارہ سالنا دے بچہ بری طرح چلس گیا جلندر دے سیولیس پتال دانشمندہ گرین ویلی چھ بچہ جلی علاج ہے ہاں دے اپنی جندگی تے موت دی جنگ لٹ رہے ہیں اس علاقے دے ویچ پہلنا تو ہی مکانہ دے مالک نے اے نوٹیس دے دیتا گیا اسی کہ مکان دے اوپر دی پہلی منجل نو ٹا دے وی کیونکہ اس دے اوپر جا رہی ہائی وولٹے دیتاراں دے کارن کدی بھی انہونی کٹنا واپر سکتی ہے لکھتی رو پیچ مکان مالک ویلو بجلی بھی پاک دے ویلو تی دیندہ سمال لیا دیتا گیا اسی پر چھ مہینے تاکہ انہا نے پچھلی پہلی منجل نو نہیں ٹایا جس کارن آج اے انہونی کٹنا واپر گئی جس جا بارہ سالنا بچہ بری طرح چلس گیا تے پنجاب سرکار ویلو نشاہ ختم کی تے جان دے دعوے کر دی ہے پر انہا دعوے دی اصلی زمینی حقیقت کی ہے تو وہ کچھ ہو رہی دیکھن نو مل دی ہے ایسے تنا دا معاملہ راجپورہ تو سامنے آیا ہے جتے سیول ہسپتال ویلو کے نشاہ چڑاؤ کے اندر چھ مریجہ نو ڈاکٹر نا ہون کرن کافی پریشانی ادھا سامنے کرنا پہ رہے ہیں جس کار کے مریج دوائیاں مریجہ نو دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں تو مریجہ دا کہنا ہے کہ سرکار دے دعوے کھوک لینے پنجاب سرکار دعوے کر رہی ہے کہ پنجاب دے ویلو نشاہ ختم کر دیتا گیا کیونکہ بدان سبا پچھلی لنگ چکی ہے کپٹرن مندر سنگھ نے گھڑکا سیب دیسو خادی سی کے پنجاب دے ویچ نشیدہ لکھ توڑ دیاں گا پر اسی گلہ نو لے کے وقت وقت پارٹیاں بھلوں سیاست بھی کیتی جاری ہے کہ نشاہ ختم ہویا جا نہیں اس بارے بھی گل کر آنگے اور پچھل دے اکہ افتا جڑا لنگ کے گیا ہے ویشف ڈرگ ڈے جڑا سی کا منایا گیا اسی وقت وقت دیسو ختم ہویا جا ہی پنجاب دے ویچ نشاہ ختم کیتا جاوے اسی پہنچوکیاں راجپرا دے نشاہ چڑھاو کندر ویچ اس ہسپتال دے ویچ پہنچیاں گلبت کر آنگے ایتھے دوائیاں لینے پیشنڈے اور جد نشاہ چڑھاڑا چوندے نوجوانوینے ایتھے میں گلبت کر آنگا یہ پہیسا بھی ایتھے پہنچے جانہوں نے کی ناہی طورت کے پر بیندہ سنگی تسیح جتھے آئیو میڈیسین لینڈ واسکتے کوئی سمسیاں کوئی پرارڈلوم میں کلا آیا سی گئی دوائی لینے پیت کے ندے بھی ڈاکٹر سا بھینی جو دن ڈاکٹر ساہب آنگے او دن ڈاکٹر سا بھین ملوگی تو میں کچھا ڈاکٹر سا بھین آنگے سانوں پتہ نہیں کہا تسیف کی نچے تو دوبائی کھا رہے ہوگی دوائی سٹارڈنگ ہونے کرانی سکی جیسے سٹارڈنگ کرانی سکی میں گل بات کرنی سکی ڈائیٹر صاحب نال بھی میں دوائی لینے میں نیسے سڑنا چاندہ ہی دیکھیں دے ڈائیٹر صاحب نو پاتا نہیں کدوں آو گا جی اور آنگے فیرے دوائی ملو گی اے نہیں پتا تین دن آجان چاہر دیں سانو کچھ نہیں پتا کندے دن تو تسیہ آ رہے دوائی اتھے تن دن دنے کی نہیں مل دی نہیں مل دی نہیں مل دی نہیں مل دی دیکھو پنجاب سرکار دعوے کر رہی ہے ایوی پنجاب دوائی چونہ شاکتا کتا جا رہے ہے اور کار بھی دیتا گیا ہے ایوی دعوے نہیں تے نوجوان نے کافی ایس دلدت وچ فاس جاندنے مجبوری کئی کوئی کارن ہوند ہے ہون تسیہ اپنا نشا شڑن لی ایو سرکار نو کی مانگ کرو سرکار نو ہی مانگ کر آنگی دوائی پروپر ملنی چاہی دی ہے تھوڑی ڈاکٹران نو سکتی برتنی چاہی دی دن ڈاکٹران نو کانا چاہی دا پیشن نال ترکے نالکل کری ایتاں ایتاں گالکار دیں جی دان سی پی خیتھو مانگن آ رہی سو درد تو سن سکتے ہو این ایک اور پی سمجھو سر سر کوئی دانسو کوئی نیتو سر کوئی نیتو سر کوئی ڈاکٹران نو جوان نو جوان نشا کر دیں پر نو جوان نشا کر دیں ایک جاغو خوننا چاہی دیا کیونکہ نشا کو بیماری ضرور ہے اتنا آپاں لڑ سکتے ہیں آپاں نشا چھڑ سکتے ہیں جی آپاں دوائی کھاوانگے مان بنوانو چاہی دیں پنجاب دوچوں مان بنوانایا تاہیی ایتھے دوائی لینے نایا ایتھو سانو دوائی نہیں ملے گوی پھر ساڑا مانتا پھر پٹکو گئی پھر بھی سبت دوائی لینے آئیو پانج کی نا توٹ دلویر سن کی کرنا چاہتے ہو آج اتت تسید دوائی لینے آئیو چلو ایک ایک کوڑ ہے گا نشا پان نوجوان پیڑی ہے کہ سبت دوائی لینے آئیو دوائی نہیں مل رہی دوگوڑیں دنیا ایک کامکار سبت دوائی کر رہی ہے بھی نشا سی ختم کر دیتا ہے میڈکل دی سو دوائی دیتی جاری ہے نہیں کوئی نشا ختم نہیں تسید میرے نال جلو ہونے دو آدھا مہم چیتھے ہو کہوں گے نشا ملے گا جو مرجل پکی اسمائی کا فیم مرجل سوڑتا کہ تو کٹی وڈی گل ہے ساڑھے نوجواناں دیکنی ترازی ہے بھی نوجوان کہہ رہے نشا جڑا پوراں توڑتے کھلے توڑتے مل رہے تھے اور ایتھے ڈاکٹر دی ٹیم بھی ہوئی گی انہوں نے گل بات کرنی چاہاں گا میں کوئی ہوسپیٹل دے بیچے ڈاکٹر دی جڑی کمی آئے تھے وہ بھی گل کپنا کریں گی کی کچھ کمی ہے نال میڈم اسی دو میٹ توڑنا گل کنا چونڈیا تو اسی ایتھے توڑی جوڑ ہے گی ہے کی نا تھوڑا ہے ڈاکٹر دی جڑی کمی ہے کی پرولم ہے ڈاکٹر کیوں نہیں دیکھو جی ساڑھے جڑے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور ساہا سی ریکویسٹ پائی ہوئی ہے میڈم سا پورے ڈسٹرکٹ اس ٹائم ساڑ کوئی ڈاکٹر ہے گئے ڈاکٹر ہے گئے ہیں ٹھیک ہے میڈسین دی بھی کمی ہے نہیں جی میڈسین دی کوئی کمی نہیں ہے ڈاکٹر ہے گئے ہیں وہ فور ٹائم بینگ ڈاکٹر ہے گئے ہیں ڈاکٹر ہے گئے ہیں وہ نا بھی اس ٹائم سا اتھے آئے ہو اسے اپنے مدد لگ دائے کوئی فانکشن چال رہا سی اتھے سی گئے بٹ سائکیٹریسٹ ہان جی نہیں ہے گا لوکن ہو ایک چلی پرولم میں آ رہی ہے بھی انہوں ہوم ڈاکٹر ہے گئے ہوم ڈوز ہے گئے ہفتے دیا چودہ دین دی او نہیں مل رہی ہے گئے وہ پرولم اس کر کے ہے کیونکہ جڑھ سائکیٹریسٹ گئے او نا دے پورٹلز پہندہ ہوندہ اپنے کول اس ٹائم آراؤنڈ فور انڈڈ فور ڈوینٹی مطلب چار سو تو اپر ہی ہے پردے سرکار دے داوینے کی لکھ توڑ دیتا گیا ہے دیکھنا ہوگا سرکار کنی کو جاگ دی ہے ہسپتالہ دیچے ڈاکٹر پیزی ہے میڈیسین اپلک کروان دی ہے جنہی کیمرہ پرسنل کشمارت ندال دیا سنگھ راج مانسا دے پینڈ اطلاج جامپال دے پینڈ برے ویچے ویہائی مختیار کو انہیں پڑھائی جیتے فیزیکل ایڈوکیشن ویچے ایم پی ڈی دی اچھ یوگت اب رابط کیتی ہے اوٹھے ہی پڑھائی دوران انٹروسٹی کھیڑا ویچے کا بڑی کھیڑ دے ست کولڈ میڈل تے سلور میڈل تے اک کانسے دا میڈل حاصل کیتا سی انہی اپ رابطیاں دے باب جود ویدائکاں دے پتران نوکری دینواری پنجاب سرکار دی نظر اس کوڑی ہوتے نہیں پی جس دے کارنب سرکار تو کفا اس لڑکی نے اپنے جتے ہوئے سنمان سرکار نو واپس کرندہ فینس لہ کیتا ہے تو پنجاب دے بیچے کئی ایسیاں لڑکیاں موجود نے جنہاں نے کئی اینام اپنے نام کیتے نے کئی میڈل اپنے نام کیتے نے گولڈ میڈل پر پھر بھی سرکار والوں نوکوئی بھی اینا کسی اپنا روز پر گٹ نہیں کرانگی تا سرکاران سادھیاں نہیں سونڈ لگیا یہ میں بھی اعلان کر دیاں بھی میں بھی اپنے جڑے میڈل انہاں نو واپس کرانگی میں ایک اینی ابھی میں تا سارے جنہیں بھی کھڑی آرینے جے کٹھے ہو کے ایسی آواز اٹھا مانگے تاہی ساڑی سرکار کوئی گل سونگی عدر بائی جیتے کوئی نہیں سونڈ رہا کسی دیکھو جی اپنے پنجاب دے نو جڑی حریانہ سٹیٹا اوٹے سو اولتا بدنے اپنے پنجاب دے بیچے اپنے پنجاب دے سپورٹسو دے نیمے ہوندہ جا رہے گا تے اپنے حریانہ سرکار اپنے جو سپورٹسو منتری نے رانا گرومیت سنگھ سوڑی جی نے اپنے سٹارٹنگ دے بچے سکولان دے بچے پی ٹی ڈی پی جو با دی اپنے پنجاب دے بچے پی ٹی ڈی پی اسے کر کے اپنے پنجاب دے نراز نہیں گے تے اج پردان منتری نریندر موڈی والو منکی بات دے بچے فلائنگ سکھ ملکہ سنگھ نو شردانجلی دیتے گئی منکی بات دے بچے پردان منتری موڈی نے شردانجلی دندے ہویا کیا کی ملکہ سنگھ نیا کھیڈا نو جو انہیں جتے نے انام جتے نے تے انہا دی زندگی ہمیشہ سارے آن والے لوکانو تے کھیڑ کھیڈاریاں نو پریر نا دین دی روے گی تے ٹوپیا ٹوکیو ایلمپک دے بچے کھیڈاں دے بچے پاغ لین جان والیاں نو او نا دیا پریر ناما کر دیا رہنگیاں جب بات ٹوکیو اولیمپکس کی ہو رہی ہو تو بھلا ملکہ سنگی جیسے لیجینڈری ایٹلیٹ کو کون بھول سکتا ہے کچھ دن پہلے ہی کورونا نے انہیں ہم سے چھن لیا جب میں اسپطال میں تھے تو مجھے ان سے بات کرنے کا آؤثر ملا تھا بات کرتے ہوئے میں نے ان سے آگرہ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ نے تو 1964 میں ٹوکیو اولیمپکس میں بھارت کا پرتلیدی تو کیا تھا اس لیے اس بار جب ہمارے کھلاڑی اولیمپکس کے لیے ٹوکیو جا رہے ہیں تو آپ کو ہمارے ایتلیٹس کا منوبر بڑھانا ہے انہیں اپنے سندیج سے پریریت کرنا ہے وہ کھیل کو لے کر اتنا سمرپیت اور بھاوک تھے کہ بیماری میں بھی انہوں نے تورن تھی اس کے لیے ہامی بھڑ دی لیکن دربھاگی سے نیتی کو کچھ اور منجور تھا مجھے آج بھی یاد ہے 2014 میں وہ سورت آئے تھے ہم لوگوں نے ایک نائٹ میراثن کا ادھارن کیا تھا اس سمیں ان سے جو گپ سپ ہوئی کھیلوں کے بارے میں جو بات ہوئی اس سے مجھے بھی بہت پریڑا ملی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ ملکہ سینجی کا پورا پریوار سپورٹس کو سمرپیت رہا ہے جو جب ٹائلینٹ ڈیڈیکیشن ڈیٹرمنیشن اور سپورٹس برن سفیریٹ ایک ساتھ ملتے ہیں تب جا کر کوئی چیمپین بنتا ہے ہمارے دیش میں تو ادھکاؤنس کھلاڑی چھوٹے چھوٹے شہروں کسپوں گاؤں سے نکل کر گیاتے ہیں ٹوکیو جا رہے اولیمپک دل میں بھی کئی ایسے کھلاڑی شامل ہیں جن کا جیون بہت پریریت کرتا ہے کیوں جا رہے ہر کھلاڑی کا اپنا سنگرس رہا ہے برسوں کی محنت رہی ہیں وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں جا رہے بلکہ دیش کے لیے جا رہے ہیں ان کھلاڑیوں کو بھارت کا گورو بھی بڑھانا ہے اور لوگوں کا دل بھی جتنا ہے اور اس لیے میرے دیشواسیوں میں آپ کو بھی ایک صلاح دینا چاہتا ہوں ہمیں جانے انجانے میں بھی ہمارے ان کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں بنانا ہے بلکہ کھولے من سے ان کا سام ایسے دن آلی پردان منتری نرندر مہدی نے پورے دیشواسیاں نو کرونا دی جنگ جتن دے لی ویکسینیشن وال جادہ منوبل ودا دی تے پریرنا لینڈ کرن دی کوشش کی تھی ہے تے انہوں نے کہایا کہ سارے لوگ واد تو واد ویکسینیشن کروان بلکہ کھولے منتری نو کرونا دیشواسیوں کے لڑائی جھا رہی ہے لیکن اس لڑائی میں ہم سب ساتھ مل کر کئی اصادھارن مقام بھی حاصل کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے دیش نے ایک ابھودپورو کام کیا ہے 21 جون کو ویکسین ابھیان کے اگلے چرن کی شروعات ہوئی اور اسی دن دیش نے چھاسی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مکت ویکسین لگانے کا ریکارڈ بھی بنا دیا ویکسین کی سیفٹی دیش کی ہر ناغریک کو ملے ہمیں لگاتار پریاس کرتے رہنا ہے کئی جگہوں پر ویکسین ہیزیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے کئی سنگٹھن سیویل سوسائٹی کی لوگ آگے آئے ہیں اور سب مل کر کے بہت اچھا فلال اس بولٹن ویچی نائی تمام خبرانی جڑے رو انڈیا نیوز پنچاب دنال موسیقی